بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ سب نے دیکھا پوری دنیا میں پاکستان کے ڈنکے بج رہے ہیں پاکستان نمیبیہ کا میچ تھا اور پاکستان کے کھلاڑی ان کو گلے لگاتے رہے زبردست میچ کھیلا رزوان کی کمال بیٹنگ تھی بابر آزم یوزیلی ہمیشہ کی طرح وہ بیسٹ تھے لیکن اس صورتحال کے اندر ایک انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہوتی ہے پاکستان کی ٹیم جاتی ہے نمیبیہ کی ٹیم کے ڈریسنگ روم میں ان سے جا کر گلے ملتے ہیں ان سے باتشت کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں اور ایون کے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ حفیظ ان کو بتا رہے ہیں گریپ کیسے کرنی ہے چیزوں کو شاہین شیئر کر رہے ہیں یعنی ایسی صورتحال کہ پاکستان نے پوری دنیا کے اندر دل جیت لی اور اس وقت بھارت کیا پوری دنیا میں پاکستان کو اپریشیٹ کیا جارہا ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ کیا چیز تھی یہ کیوں کیا پاکستان نے آج سے پہلے نہیں کیا اب آپ کی سکرین پر یہ ٹکر چل رہا ہے آپ کو اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے آپ کو بتایا تھا اس پوری ویڈیو میں کہ عمران خان کی جانب سے پیغام گیا تھا پی سی بی کے چیئرمن رمیز راجہ کو کہ آپ نے جب میچ جیتنا انڈیا کے خلاف افغانستان نیوزیلین تو کسی کو آپ نے ہوتنگ نہیں کرنی ان سب کو آپ نے گلے لگانا ہے ان کو اپریشیٹ کرنا ہے ان کے کمروں میں جانا ہے ان کو کرنا ہے اب ہوا کیا ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے افغانستان کے کھلاڑیوں کو جا کر ملے باچت کی یہ وہ سب ہوا اور حقیقت ٹیوی نے آپ کو بتائی یہ بات لیکن بہت ساری چیزیں منظر عام پر نہیں آئیں اب اس دفعہ پی سی بی نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ مناظر ہم پوری دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں تو پہلے نمیبیہ کی ٹیم کو کہا گیا کیامرہ مینک اندر جاتا ہے پھر وہ تمام جتنے بھی سینز تھے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھے اب یہ جو تمام سورتحالہ یہ آلیڈی ہو رہی ہیں یعنی آپ یہ مت سمجھئے گا کہ صرف نمیبیہ کے ساتھ ہم نے کیا ہے ٹیوی تو اس دن آپ کو بتا چکا تھا کہ پاکستان کی ٹیم یہ کام کری ہے اب ہم نے آپ دیکھیں کہ دھونی نے پاکستان کے کھلاڑیوں کو اپریشیٹ کیا ویرات کوہلی سے ہمارا اچھا تعلق ہے انڈین ٹیم سے اچھا تعلق ہے افغانستان اور انڈیا کا بڑا مہتش ہے ان کے آپس میں معاملات اس لیبل کے نہیں ہیں جو پاکستان کے خلاف تھے اب یہ اصل میں کیا ڈپلوم ایسی ہے ڈپلوم ایسی یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ ان کو پی ایس ایل میں لانا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کے انٹیلیجنسی داروں نے عبران خان کو ریپورٹ دی کہ نیزیلینڈ کے ٹیم گئی ہے واپس انگلینڈ کے بھی ٹیم گئی ہے واپس چونکہ انہوں نے دورہ منصور کر دی انہوں نے تو آئی نہیں تو باپسی ہوئی اس کے ساتھ ان کو تھا کہ اب اسٹریلیا سے جو سیریز ہوگی اس کے بعد اسٹریلین بھی کریں گے عبران خان نے کام یہ کہا ایک تو کھلاڑیوں کے اندر سے خوف ختم ہوا ان کو بتایا گیا کہ دیکھو آپ نے لڑنا ہے آپ اپنی کرکٹ بچائیں ورنہ ساری زندگی آپ اچھے پلئر بے شک بن جائے لیکن کوئی بھی آپ کے ملک میں کھلنے نہیں آئے گا اور کرکٹ برباد ہو جائے گی اب آپ کے کندھوں کے اوپر سب کچھ ہے اب اس سے ہوا کہا کہ پاکستان کی ٹیم نے زبردس طریقے کی پرفارمنس دی ان کے دلوں سے ڈر نکل گیا پاکستان کی ٹیم کو ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے جب خاص طور پر میچ کھیلنا ہے اور جیتنا ہے تو آپ نے ان کے کھلاڑیوں کو انڈین سو آپ کو پتا ہے کہ وہ آئی پیل کے باہر کوئی بھی لیگ نہیں کھیلتے یعنی وہ کہتے ہیں ہم بوٹس ہیں وہ کہی بھی نہیں جا کر کھیلتے تو ان کو تو کچھ نہیں کہا گیا لیکن ان کے کھلاڑیوں سے رویہ اتنا اچھا رکھا کہ وہ ظاہر سے بات ہے بی سی سی آئی کا اس وقت جو زبردست طریقے کا چیرمین ہے وہ سور اوف کیا گولی ہے وہ بھی پاکستان کو پسند کرتے ہیں لیکن چونکہ پیچھے پالسی مودی کی ہے تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ انڈین کھلاڑیوں سے واکستان نے اچھا تعلق رکھے ان سے معاملات رکھے اس سے وہ اپنی ٹیم آگے چل کر جتنے بھی بی سی سی آئی اور یہ سب ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں واکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ اگر آپ ان کے پیچھے بھی ہے تو معاملات کو بہتر رکھیں ایفرنٹ کے ساتھ ہم نے اتنا اچھا رویہ رکھا اتنا زبردست رکھا کہ ان کو ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے کھلاڑیوں کو جا کر کنونس بھی کرنا ہے کہ آپ پاکستان آئیں دیکھیں کہ اس کے بعد ویلیم سن نے کیا بیان دیا ویلیم سن نے کہا کہ پاکستان لاچواب ٹیم ہے ہم بتا نہیں سکتے ہیں کتنی زبردست ہے ایون کہ ان کے بالرز نے کہا تھا کہ شاہین کا فارمولا اپلائے کریں گے انڈین کرکٹ ٹیم پر بولٹیں کہا اور ہم ان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں انہوں نے وہ کیا بھی اب اس کے بعد وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو پاکستان کے کھلاڑی گئے نیزیلینڈ کے ٹیم کے کھلاڑی کو کنونس کیا پالیسی یہ تھی کہ یہ جا کر اپنے بوٹ سے باتشیت کریں گے افغانستان کے ساتھ معاملات بہت زیادہ خراب تھے ہمارے کیونکہ افغانستان کی ٹیم پاکستان سے اصل میں بلکل نفرت کرتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں طالبان اور سب یہ آپ سب بہتر اچھی طرح جاتے ہیں اب ان کے ساتھ بھی ہم نے اچھا سلوک کیا یہ پی ایسل میں بھی آتے ہیں اب مزید انشاءاللہ آئیں گے اب اس کے ساتھ پاکستان نے نمیبیہ کے ساتھ جو کام کیا اس کو ہم منظریاں پر لے کر آئیں اب پوری دنیا کے اندر پیغام یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو پلیئرز ہیں یہ بڑے زبردرس ہے ان کی ٹیم ان کے شائقین یہ میچ دیکھیں اس وقت آپ نے چار میچ جیتے ہیں آپ اس وقت دنیا میں کسی ٹیم سے اگر مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ انگلینڈ ہے یعنی اس وقت صرف پاکستان اور انگلینڈ کا مقابلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم تمام ٹیموں سے آگئے ہیں اب سیمی فائلل میں پاکستان یا آسٹریلیا یا ساؤتھ آفریقہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہمارا میچ پڑے گا اور انشاءاللہ ان کو ہم ایزیلی ہرا دیں گے ہمارا میچ ہوگا انگلینڈ کے ساتھ اور انگلینڈ فائنل میں آ سکتا ہے اور اگر یہاں سے نیزیلینڈ جاتا ہے تو یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ نیزیلینڈ ہرا دیں لیکن پاکستان کے لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم انگلینڈ کے ساتھ فائنل کھیلیں تاکہ حساب کتاب برابر ہو جائے انگلینڈ کے ساتھ بھی کیونکہ انگلینڈ نے بھی انکار کیا اب اس سے کیا ہوگا آپ انگلینڈ کے خلاف جیتیں گے آپ انگلینڈ کو ہرا کر اس کے بعد ان کو اپریشیٹ کریں گے اور یہ مناظر پوری دنیا دیکھیں گے اور انگلینڈ کا جو پریش ہے انہوں نے تو آلیڈ ہی پاکستان کا ساتھ دیا تھا کیم فیلینڈر پاکستان کے ساتھ تھے ٹیم کے میتھیو ہیڈن ساتھ تھے آپ ان کو نگلٹ نہیں کر سکتے یہ دنیا کے بہترین پلیئرز رہے ہیں میتھیو ہیڈن لیجنڈ ہی اسٹریلیا کا فیلینڈر کمال بالر ہے آپ دیکھیں پاکستان کی بالنگ میں بہتری آئی ہے کرکٹ کھلاڑیوں نے بہترین پرفارمس دیا آپ نے ان کے دلوں سے ڈر نکال دیا اب اس سے پوری دنیا میں پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان نے اچھی پرفارمس دیا جس طرح کیا آپ نے آؤٹ کلاس پرفارمس دیا آپ نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا آپ نے نمیبیا کو افغانیستان کو انڈیا کو جس طرح آپ نے نوک آؤٹ کیا انڈیا کو تو ایسے کوئی ہرا بھی نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود جو صورت حال سامی یہ نیوزی لینڈ کو جو اس وقت انڈیا کے ساتھ میچ تھا اور وہ پلیٹ میں ملا ہے انڈیا کا میچ کس وجہ سے ہوا پاکستان نے انڈیا کو ہرایا تھا ہم نے ان کا اصل میں ایک تو تکبر ان کا ٹوٹ گیا ان کی عوام اور ان کے جو معاملہ تھے ان کی ٹیم کا مرال گر گیا ہے دیکھیں جس طرح ہم نے ستائج سروری کو کیا تھا ان کی ایر فورس آج تک ان کا مرال نہیں اٹھ سکا اسی طرح انڈیا کے ٹیم کے ساتھ یہ بڑے اچھے پلیئر ہیں لیکن وہی بات ہوگی کہ عمران خان نے دوہزار بھارہ میں آلیڈی ان کو کہہ دیا تھا کہ آئی پیل اور بولی وڈ کی وجہ سے چونکہ اس میں پیسہ ہے لڑکیاں ہیں سب کچھ ہے بہت زیادہ شورو گل ہے انٹرٹینمنٹ ہے سب کچھ ہے تو آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں بات کرتے گی اور ایک وقت آئے گا کہ انڈیا کے کرکٹ ٹیم ٹاپ سے نیچے گر جائے گی اب عمران خان کو نالش تھا اس بات کا کہ ظاہر سی بات ہے آپ آئی پیل کے اندر جو پرفارمنس دے سکتے ہیں وہاں پھر آپ کو پیسہ ملتا ہے انہوں نے کہا میں نے پھر پورے کرکٹ کیریئر کے اندر اتنا پیسہ نہیں کمھایا جتنا مجھ سے زیادہ ایک عام کوئی بھی شخص جو آئی پیل کھیلتا ہے بالکل ایک عام ایوریج کھلاری جو نہ اچھا ہے نہ برا ہے بس نارمل سا ہے کہ بس آپ اس کو گسیٹ رہے ہیں آپ سوچ لیں کہ عمران خان نے یہ بات کی تھی کہ اس نے مجھ سے زیادہ پیسہ کمھا لیا کرکٹ کے اندر تو جب ایک عام ایوریج کماتا ہے تو آپ سوچ لیں پھر ویرات کو ہلی دھونی اور ان جیسے ہونے تو کتنا پیسہ کمھایا اور نیچلے لیول پر یعنی آپ سوچ لیں ایک سیزن میں ارام سے ایک شخص سو ڈیٹھ سو کروڑ پی کمھا لیتا ہے بھارتی ان کو چاہے آپ دیکھیں ایک کھلاڑی کو سترہ کروڑ میں بکیا کوئی آٹھ کروڑ کوئی دس کروڑ لیکن پھر میچ فکسنگ پھر اس کے بعد ان سب کو سپانسر کیا جاتا ہے گلامرس جو اندر کھاتے معاملات ہیں وہ سب ملا کر آپ کو جو ظاہر سی بہت ہے پوری فکس ہوتی ہے یہ لیگ اس کے بعد جو صورتحال ہے اب یہ وہ چیز سی لیگسی تھی جو پاکستان نے اس وقت اڈاپٹ کی اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا ٹی میں پاکستان بھی آئیں گی اور سارے شرمندہ ہو کر آئیں گے حقیقہ ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقہ ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں